بے روزگاری ایک بہو وڈی لانت ہے اتے پڑیا لکھیا بے روزگار ایک جاہل نالو زیادہ خطرناک ہے اے گال سپیچ نامی انجیو دی صدر اتے سینیٹر محمد علی دورانی دی بہن حامدہ تارک نے میڈیا نال گال مہار کریندے ہوئے کیتی او انیس سو اکانوے تو جہالت اتے بے روزگاری دے خلاف انجیو چلیندے پہن اتے انہا دا کھڑا تعلیم اہمیت دی آمل ہے اتے انہا دا نال نال تعلیم یافتہ مہاشرے کو روزگار دی فراہمی بھی نہایت ضروری ہے انہاں نے یہ موقع تھے سو بالا کو پروفیشنل پانچ سالہ تعلیم اتے چاڑھے چار لکھ نکت دیوردہ اعلان کی تا وہ ان فیملیز سے بلونگ کرتے ہیں جو کہ آپ بلو میڈل کلاس فیملیز فائیو یئرز کے بعد جب ان کی ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایک ہاتھ میں ان کے ڈگری ہوگی اور جو آئی سی ایم کی ہے 4,44,44,000 اماؤنٹ بنتے ہیں ان فائیو یئرز کا جس وقت وہ بچہ کوالیفائی کرے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں ڈگری ہوگی اور اس کے ہاتھ میں وہ اماؤنٹ ہوگا این موقع تھے سماجی کارکن اتے ایم پی اے عام ناولفت اندلیب احمر حاجی احمد ڈاکٹر جاویز یونس اوپل اتے جنرل سیکٹی سپیچ تصور عباس ملک بھی موجود ہیں جناونا دی این گال دی تائید کی تی کہ بے روزگاری ایک نقصان دے چیز ہے اتے این دی وجہ کنے کئی گھر اجڑ چکے ہیں میں سمجھتی ہوں سارا فساد اور ساری معاشرے کی تباہی کسی بھی ملک کی جو بھی ناکامی ہے اس کا اصل جو سبب ہے وہ بے روزگاری ہی ہے کامیاب گورنمنٹس وہ ہوتی ہیں کہ اب ہر کسی کو تو گورنمنٹ جاب نہیں گورنمنٹ دے سکتی اس میں ہی ہوتا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کو آپ سامنے لاتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کو آپ فزیلیٹیٹ کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر اور سمایہ دار اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے اور پھر اس پروجیکٹس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ناکریاں کرتے ہیں ان کو روزگار مہیا ہوتا ہے سپیچ دے ہی منصوب نال سو افراد نہیں بلکہ کئی سو خاندانہ دا فیدہ تھی سی اتہیں دے نال نال ملک کی مہیشت بھی بہتر ہو سی ای پلیٹ فارم تے بے روزگاری تے جہالت کون دیشت گردی تے دیگر مضمون وارداتان دی وجہ کرا دیتا گیا محمد جاوید گفاری روئی ٹی وی لاہور